بہت سے لوگ گھٹنوں میں درد کے ساتھ آتے ہیں خاص طرح وہ لوگ جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے اور گھٹنوں میں درد ہے ان کو اگر ان کو یہ کہا جائے کہ گھٹنے میں درد کے لیے آپ انجیکشن لگوانے تو وہ فوری طور پر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ در جاتے ہیں ان کو کسی نہ کسی سیانے نے یہ سمجھایا ہوتا ہے کہ گھٹنے میں جو مرضی کر لیں درد ہوتا رہے آپ تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن گھٹنے میں انجیکشن نہیں لگوانا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے لوگ گھٹنے میں انجیکشن لگوانے سے کیوں ڈرتے ہیں گھٹنے میں انجیکشن لگوانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے یا اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں آج مجھے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اس موضوع پر بات کرنی ہے اسلام علیکم خواتینوں حضرات میرا نام ڈاکٹر عبدالباسط ہے میں کنسلٹنٹ اورتھوپیڈک سرجن ہوں ماہری امراضی ہڈیو جوڑ آج میں نے آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ لوگ گھٹنے میں انجیکشن لگواتے وقت در کیوں جاتے ہیں گھٹنے میں جو درد ہوتی ہے پچاس سال پنتالیس سال کے بعد اس کی ایک بڑی وجہ آسٹیو آرثرائٹس ہے جس میں گھٹنے کے دونوں ہڈیوں کے درمیان جو جلی ہے جو خلا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ہڈی ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہے اوپر والی ہڈی اور نیچے والی ہڈی اور دونوں ہڈیاں جب قریب آتی ہیں تو اٹھتے بیٹھتے رگڑ کھاتی ہیں اور درد ہوتی ہے عام مریض کی جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاک صاحب ہم جب بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھنا مشکل ہے نماز میں نیچے بیٹھنا زمین پر مشکل ہو جاتا ہے لوگ نماز کرسی پر پڑھ رہے ہوتے ہیں واشنگ نیچے زمین پر بیٹھ کے جو روایتی ہمارا سسٹم ہے وہ یوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر لوگ کموڈ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس کے مختلف طریقہ علاج ہیں جن میں سے ایک علاج انجیکشن ہے آج مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے انجیکشن کا جب ہم مریض کو بتاتے ہیں تو وہ فوری طور پر ڈر جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا گھٹنا جو حالت میں ہے جس حالت میں اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا مختلف لوگ مختلف افواہیں پھیلاتے ہیں اس کے پیچھے جو سائنٹیفک چیزیں ہیں وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں گھٹنے میں جو انجیکشن ہے وہ آپ کو کتنا فائدہ دے گا اور کتنا نقصان دے گا اس کا جو داروں مدار ہے اس کا انحصار جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے نمبر ایک آپ انجیکشن کس سٹیج پر لگوا رہے ہیں نمبر ایک جو چیز میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ جیسے یہ مرض ہے اس کے مختلف سٹیجز ہیں ایک دو تین چار اب اگر آپ ارلی سٹیج میں انجیکشن لگوائیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا اگر آپ لیٹ سٹیج میں انجیکشن لگوائیں گے تو آپ کو فائدہ کم ہوگا ارلی سٹیج میں جو انجیکشنز ہم لگاتے ہیں وہ گھٹنے کے اندر جو جیل ختم ہو جاتی ہے جو جھلی ختم ہو جاتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کی نشونما کرنے کے لیے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ جب انڈ سٹیج آ جاتی ہے اور گھٹنا بلکل ختم ہو جاتا ہے اور مریض کو اس وقت ہم اڈوائز کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا آپریشن کروا کے گھٹنا تبدیل کریں اس ٹائم جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ کم ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ارلی سٹیج سو یہ چیز تیہ کر لیں کہ جو انجیکشن کا فائدہ ہوگا یا نہیں اس کا ایک اہم تو فیصلہ اس چیز پہ ہے کہ آپ کی سٹیج پہ پیشن جو ہے وہ دکٹر کے پاس جاتا ہے اگر آپ ارلی سٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ لیٹ سٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کو کم فائدہ ہوگا دوسری بات آپ انجیکشن کون سا لگوار ہیں مارکٹ میں بیشمار انجیکشنز استیاب ہیں کرتا ہے اور درد کو کم کرتا ہے وہ جو درد کی وجہ ہے اس کو ختم نہیں کرتا یعنی جو گھٹنی کی جلی ہے اس کی نشو نمہ نہیں کرواتا عام طور پر سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ وہی انجیکشن لگواتے ہیں کیونکہ وہ سستہ ہے اور دستیاب بھی ہے اس کے کوئی خاص نتائج نہیں آتے پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انجیکشن لگوانے کا فائدہ ہی نہیں جو انجیکشن بہت کامیاب ہیں یا جس کا آپ کو ارلی سٹیج میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ جل والے انجیکشنز ہوتے ہیں یا جل پروڈیوز کرنے والے انجیکشنز ہوتے ہیں جیسے جل بنانے والا یا گھٹنے کی نشو نمہ کرنے والا گھٹنے کی جللی کاٹلیج بنانے والا ایک انجیکشن پی آر پی انجیکشن ہے پلیٹ لیٹریچ پلازما جس میں ہم مریض کے اپنا خون لے کر اس میں سے جو پی آر پی ہے وہ لگ کیے جاتے ہیں اور اس کے گھٹنے میں لگا دیا جاتا ہے یہ انجیکشن یہ انجیکشن بلکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ کے وین کے اندر ایک انجیکشن لگتا ہے یا آپ کے پتھے میں ایک انجیکشن لگتا ہے درد کے خاتنے کے لیے اس میں کوئی مختلف انجیکشن نہیں ہوتا اس کی جو سرینج ہے وہ بلکل اتنی ہوتی ہے جتنی دوسرے انجیکشن کی سرینج ہیں اور اس کی درد بھی بلکل انجیکشن لگانے کی اتنی ہوتی ہے جتنی دوسری انجیکشنز کی ہوتی ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جب ہم یہ لگا دیتے ہیں تو اس کا گھتنا جو کہ خراب ہو چکا ہوتا ہے 30% 40% وہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کی خرابی کم ہو جاتی ہے جب خرابی کم ہو جاتی ہے تو آپ کی درد کم ہو جاتی ہے سو یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے دوسری جو انجیکشنز ایسے میں نے آپ کو بتایا جیل کے انجیکشنز آتے ہیں بیشوار انجیکشنز آتے ہیں ان میں مختلف کامپنیز اور مختلف برائیٹیز کے ان کی کوالیٹی کے لحاظ سے ان کی قیمتیں ہیں اس کے بھی بہت اچھے نتائج ہیں یہ وہ انجیکشنز ہیں جو آپ کے گھتنے کے مرز کو کم کرتے ہیں یعنی مرز کی شدت کو کم کرتے ہیں اس کے لوڈ کو کم کرتے ہیں جب آپ یہ انجیکشنز لگواتے ہیں تو آپ کے گھتنے کی صحت بہتر ہوتی ہے آپ کے گھتنے کی خرابی کا جو عمل ہے وہ کم ہوتا ہے جس سے گھتنے میں درد کم ہوتی ہے لہٰذا یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ گھتنے میں جو انجیکشن ہم لگوارے ہیں وہ ہمارے گھتنے کو خراب کر دے گا گھتنے کو تباہ و برباد کر دے گا ہم پہلے جو مزہ ہے اس سے بھی جائیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کا اس چیز کے جو اصل فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس سٹیج پر لگواتے ہیں اور اس کے اندر کیا لگواتے ہیں لہٰذا اس طرح کی افواہوں میں اور ایسی غیر سائنسی چیزوں پر یقین کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کسی سپیشلسٹ اورتھوپیڈک سرجن سے کسی کنسلٹنٹ سے ماہر سے رابطہ کریں اور فیصلہ کروائیں کہ آپ کا گھتنہ اس وقت کس سٹیج پر ہے اور آپ کو کس سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے شکریہ موسیقی